سلام نے فرمایا جب بھی زلحج کا مہینہ آئے تو ایک مرتبہ سورہ رحمان ضرور پڑھنا کیونکہ جیسے ہی زلحج کا چاند آسمان پہ ظاہر ہوتا ہے فرشتے رحمتیں برکتیں اور غیبی خزانے لے کر ہر اس گھر کی طرف رخ کرتے ہیں جس گھر میں سورہ رحمان کی تلاوت کی جاتی ہے اور یوں اس گھر میں رہنے والوں کی تمام دعائیں قبول ہو جاتی ہیں ہر وہ پریشانی جو اس کے نصیب میں آنی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس کے کاموں میں جو جو رکاوٹیں ہوتی ہیں اللہ اپنے نور اور برکت سے دور کر دیتا ہے میں نے اپنے بابا انہوں نے اپنے بابا انہوں نے اپنے بابا اور انہوں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ زلحج کے مہینے کا چاند دعا کے قبولیت کی زمانت ہوتی ہے جب بھی اس چاند کو دیکھو تو ایک جگہ بیٹھ کر سورہ رحمان پڑھ کر اپنی دعا مانگ لیا کرو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہاری اس دعا کو قبول نہ کیا جائے